ایک اور بات میں آج آپ کو سلسلے بار طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید ساید ریا چکرورتی روحن روائے اور صندیب سنگھ کو پکڑ لینے سے سارا معاملہ کھل جائے گا یہ بات صحیح ہے میں بھی اس بات کے پکش میں ہوں کہ اگر ان تینوں کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو جتنی جلدی گرفتاری ہوگی اتنی جلدی معاملہ کھلے گا لیکن ریا چکرورتی یا روحن روائے یا صندیب سنگھ ان تینوں کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ایس ایس آر باریر کو جرور معلوم ہوگا جن درشکوں کو نہیں معلوم ہے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں میڈل کلاس فیملی سے آتے ہیں اور صندیب سنگھ تو بلکل بہت وہ سمپن آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ سمپن پریبار سے نہیں آتے بلکل میڈل کلاس فیملی سے آتے ہیں لور میڈل کلاس فیملی سے آتے ہیں اور یہ سبھی ڈیبل کر رہے تھے اپنے کیریئر کی تلاش میں مایہ نگری پہنچے تھے انہوں نے جو اپراد کیا یہ جس پرکار اپراد میں شامل ہوئے کن کن لوگوں نے ان لوگوں کو ایکسپلوائٹ کیا ان لوگوں کو اپراد میں شامل کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ جس سمیت دشاہ سالیان کی موت ہوئی اس سمیت جو جو بڑے لوگ تھے اور اس میں سیدھے طور پر نتیس رانے جی نے جو آروپ لگایا ہے عادت تھاکرے کے بارے اس کا کیا ہو رہا ہے عادت تھاکرے کے بارے میں ہماری سٹیزن کوٹہ بھارت نے اپیل کیا تھا کہ ایف آئی آر درج کیا جائے وہ اپ آئی آر آج تک درج نہیں ہوا آج تک درج نہیں ہوا مطروں اس دیش کی حالت دیکھئے ہم لوگ چلا رہے ہیں ہم لوگ شور مچا رہے ہیں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیائے کیجئے نیائے نہیں ہو رہا ہے سٹیزن کوٹ آف بھارت کے طرف سے جو راست خان پتھان کی یاچکہ تھی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جلد سے جلد ایسائی ٹی اپ آئی آر درج کریں کن کے خلاف ایف آئی آر درج کریں آجی تک تھاکرے کے خلاف ایف آئی آر درج کریں سورج پنچولی کے خلاف ایف آئی آر درج کریں ڈینو ماریا کے خلاف ایف آئی آر درج کریں روحن روائے ریا چکرورتی اور سندیپ سنگھ ان سب کے خلاف ایف آئی آر ایمیڈیٹ درج ہونا چاہیے چودہ دن کی میاتھی کنٹیمٹ آف کوٹ ایسائی ٹی لگاتار کنٹیمٹ آف کوٹ کر رہی ہے لگاتار ایس آئی ٹی لگاتار کنٹمٹ آف کورٹ کر رہی ہے ایس آئی ٹی کو کوئی چنتہ نہیں ہے وہ کنٹمٹ آف کورٹ کرتے رہے ان کے اوپر کوئی نہیں ہے دیکھنے والا اور میڈیا والے چلاتے رہے ہیں ہم چلاتے رہے ہیں آپ لیکن اگر اس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ اس انویسٹیگیشن کو اس جانچ کو آگے بڑھائیں گے تو آج ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں بھولانات کا برش کٹر ایک بیٹری سے چلنے والی مشین ہے جیس کا چارجنگ سمیت 3.5 گھنٹے ہیں اسے ہم 6 سے 8 گھنٹے بینا رکے چلا سکتے ہیں ایک بار چارج کرنے پر یہ 16000 سکویر فیٹ گے ہو چاول بجرہ جوور کے کھیت کاٹ سکتا ہے جبکہ اسی کاریے کو پیٹرول برش کٹر 1000 روپے پیٹرول کا خرچہ کرتا ہے موسیقی موسیقی